میں دو پوائنٹ سے بہت سی سپشتہ کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر نیاہ پر کریا پر وشواس نہ ہوتا تو ہم یہ ساری باتیں نہ بتاتے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ انیس سو بان میں جیسی ہتن کی گھٹنا ریپیٹ ہو جہاں گنڈوں نے مل کر بابری مسجد کو شہید کیا ہمیں اس مسجد کو نہیں کھونا چاہتے اور یہ یاد رکھیں یہ ایک اور تروازہ کھولا جا رہا ہے ایک اور ڈیمولیشن کا اور فرانسی کورٹ کے ججمنٹ سے میں ڈیس ایگری کرتا ہوں ڈیس ایگری کرنا میرا سویدانی قدیقار ہے میرا کونسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور ایک طرفہ بات سن کے اس جگہ کو سیل کر دینا یہ وائلیشن نہیں ہے جت ساپ کسی کے دباؤ میں فضلہ دے رہے کیوں دے رہے اسی لئے سپریم کورٹ جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں ہم لڑائی لڑائیں گے ہم نے بابری مسجد کی لڑائی لیکن کون لوگ تھے جنہوں نے کہا اگر میرے فیور میں نہیں آیا تو خون کی ندیہ بہنگی ہم نفرت کی بات نہیں کرتا مسجد کو نہیں کھوئے گا مسلمان دوسری مسجد نہیں کھوئے گا یہ یاد رکھ لیجئے یہاں پر نفرت کی بات ہی کہاں ہو رہی ہے یہاں پر جو حریشنکر جائن جی ہیں جو ورش ردی وقتہ ہے پورے معاملے کے جن کے رپورٹ بھی ہم سب نے سنی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مسجد لینے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے جو مندر لے لیا گیا تھا جس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ٹوپی پہنا کر اپنے اس مندر کو واپس پانا چاہتے ہیں یہ حریشنکر جائن جی کہہ رہے ہیں جو اس معاملے کے ادھے وقتہ ہے ورش سب سے زیادہ تو یہاں پر مسجد لینے کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مندر تھا اس کے بہاں پر پکتہ پرمار ہے اس کی جانچ ہو جائے اور جانچ کے بعد اگر یہ ثابت ہو جائے تو وہ واپس کر دیا جائے سوال تو یہ پوچھے جا رہے ہیں شاہد آپ چوہان اگر میڈم کل کو کوئی کلیم کرے گا کہ کیدارنات نہیں بابا قادر الدین شاہ کی درگاہ ہے برز خلیفہ نہیں کچھ اور ہے پردار منتری کارالے نہیں مارا کسی کے آسدھا ہے کیا اس کو ختم کر دیں گے آپ پوری طرح آپ کے پلکھوں کے پاس کوئی پرمار ہوتے لیں یہ کیسی بات ہے آستا کےنام پر کسی کی سبی بات کرنے گئی آستا کسی کی آسدھم اور مرآنہ کے ساتھ آپ چوہان کے پروم دین ہے مرآنہ کے مسلمان بن گئے آستا کسی کے سپریم نہیں ہے آستا کسی کے سپریم نہیں ہے آپ تح시다 ک انہیں چیہ کرنے آپ ہندو ہیں مرآنہ کے دینkg چوہان کہا ہے آپ کا ان sterہ یا کیا ہے آپ کو چ ink们 کہا ہے چوہان کے پرون رہتے ہیں حچا بتک آپ کے پرونے لیے ہم نے گھرواپسی کی ہے اور مغلوں کا جاتریوں کا جوٹ رشتر مغل اور چھتریوں کا جوٹ رشتہ رہا ہے دیوار کو لے کر سرکی فیصلے آتے ہیں کیا ملوے کو ہٹانے کے نردیش دیے جاتے ہیں لیکن سرکار کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ شانتی بیوستہ قائم رہے دوسرے پکش کا بھی بھروسہ کم نہیں ہونے پائے اس کو اس بات کا بھروسہ آپ کیسے دیں گے جو بات بار بار آپ کیا رہے ہیں ایک بھروسے میں تو لینا پڑے گا نا پریم شکلا جی بہت 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 بڑے گا نا پ fledے لینا پڑے گا موسیقی 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 کی کو لے کر ہو رہی ہے ادھر نماز پڑھنے کو لے کر اپنے خدا کو لے کر ہو رہی ہے کم سے کم ایسے وشعہ پر شبدوں کی مریادہ کیا ہم بنا کر نہیں رکھ سکتے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک کر کے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا پریم شکلہ جی سب میں بھروسہ بنائے رکھنے کے لئے سرکار اب کیا کرے گی آپ سے پلٹ کر سوال پوچھا جائے گا نا نہیں بھے اس کا اوتر ہی دے رہا تھا دیکھیں ایسا ہے سرکار کا کام ناغریکوں کو نیائے سنشت کرنا ہے انیائی کو بشواس میں لینا ہے کسی سرکار کا ڈائت نہیں ہے نیائے کا ساتھ دینا ناغریکوں کو نیائے سنشت کرانا انیائی کو دنڈ کرنا اور انیائے کو سماپ کرنا یہی سرکار کا لوگ پنتر میں سرکار سے اپیکشت ہے اور ہم سمیدھان کے مطابط لوگ پنتری ڈھن سے نیائے پردان کرنے کی پرکریہ کو پشٹ کرنے کا کارے کریں گے انیائی آکرانتا کرورتا کا جو پراکاستہ ہو جیسے سنسکت کی تیہاز کا مردن ہوا ہے اگر اس کا سمیدھان کے مارگ سے نیائے لے کے مارگ سے ہم اس کو پھر سے سانسکرتک مراست کو پھر سے ریسٹور کرنے کا کام کر رہیں گے آسیم بکار صاحب انیائے تو کسی بھی طرف سے نہیں ہونا چاہیے نا اور اسی انیائے کو ختم کرنے کے لیے ہندو پکش کہہ رہا ہے کہ دراصل مندر کے ٹھیک بگل میں جو ہزاروں سال پرانا مندر ہو اس کے ٹھیک بگل میں اگر اس طرح سے مسجد کا نرمان ہوگا اس کے بھیتر سے شنکر جی کی شبلنگ اس کے بھیتر سواستی کے نشان اس کے بھیتر گنیش جی کی تصویریں اس کے بھیتر پاربتی جی کی تصویریں اس کے بھیتر ایسے تمام نشان دیکھے جائیں گے جو بہاں پر سروے کرنی والی ٹیم نے دیکھ کر آیا ہے جن سے جو جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے تیکھانے میں بھی اس طرح کے نشان ملیں گے تو ہندو پکش تو یہی کہہ رہا ہے کہ جو انیائے ہمارے ساتھ ہوا ہے اس انیائے کو ختم کرنے کا دن ہے اور ہم سب بھارتواسی ہیں اس میں مل کر اگر کبھی کسی وقت میں کسی نے بھی انیائے کیا ہو تو پھر اس کے ساتھ کیا کھڑے رہنے کا وقت ہے یا اگر اتحاس میں کچھ بہت زیادہ گلت ہوا ہے اس کو ترن درست کرنے کا وقت ہے اور اس کا بھروسہ تو آپ کو بھی دینا پڑے گا نا جس قوم کی وقالت کے تہت آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں میں نے کوئی غلط بات نہیں کیا میں نے دیش میں ان تمام سناتنیوں سے ان سے سوال کیا جو بارہ جوترگی ہے ان میں جو مکھ ہے مین اہم وہ ہے کاشی بشنا بارہ جو سے بارہ جے لاوہ تیروہ ہے نہیں آپ لوگ نے پھر گول گیا تیروہ پرکٹ ہو گیا تو پہلی بات تو بارہ کے تیرہ نہیں ہو سکتے رہیں گے بارہ ہی اگر آپ نے یہ بارہ پرکٹ کر دیا تو جو لوگ پرکٹ کر رہے ہیں ان کو بتانا پڑے گا جو پہلے دن وہاں پرکٹ ہے جوترلین اس کی گنتی کیا ہو جائیدی دوسری بات ابھی میں نے سنا جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو جب بابری مسجد پہلے دو یہ کہا گیا کی مندر توڑ کے مسجد بنائی شکریہ جسٹس گوگوئی صاحب کا تمام ججز کا انہوں نے کہا کی اس بات کا پرمال ہی نہیں پیش کر پائے کی مندر توڑ کے مسجد بنائی گئی انہوں نے کہا کہ اس بات کا پرمال ہی نہیں ملا کی وہ مالکانہ ہاتھ زمین کا انکہ تھا جس صاحب نے فیصلے میں لکھا کہ اس بات کا پرمار ہی نہیں ملا کہ سن بارہ سو اس بھی سے پاندرہ سو اٹھائیس اس بھی تک جہاں بابری مسجد تھی اس زمین پر کوئی محل گھر دکان مندر کچھ بھی نہیں بنا بتا تین سو اٹھائیس کارکار سپریم کورٹ کے آرڈر میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جھوٹ بولا جائے چینل ملے مطلب نہیں ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے جیجز کا نام بھی پتا ہے کہ آپ کو کتنے جیجز کا نام بھی بتا دو سپریم کورٹ کے جیجز کا نام بھی پتا ہے کہ آپ دیکھیں جو مجھے کہنا دا میں نے کہا دیا اور جن لوگوں نے سننا دا انہوں نے سن دیا میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ آپ کو پرکٹ کر رہا ہے آپ کو شکلا ہے باقاعدہ یا صدق کیا یہ وہاں پر دھانچہ تھا جو مندر کا دھانچہ تھا جو گرا کر وہاں پر مسجد بنائی گئی تھی اسی کارن مندر کے پس کو واسپان دیا گیا نہیں کہیں نہیں کہیں نہیں کھا ہوا ہے ہمارے کو بھی شیفلنگ بنا کے پوڑا کرا دیں گے چونہ دنیا پھریں گے ہیں اللہ بھا آپ ہمارے کو غروا کرتے ہیں ملتا تھا یہ ہوا ہے یہ معلوم نہیں کہا.. کہ ہمارے کو شکل کیا چیز مکہ دے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو جسکس جو جسمیں ہے اس کو مسکر کیا جا رہا ہے یہاں پر بیٹھیں اس سے زیادہ آپ نے لاعباد ہائی کوٹ کا بیسی کا آرڈ پڑھا ہے آپ نے آپ نے لاعباد ہائی کوٹ کا آرڈ پڑھا ہے آپ نے آپ نے آپ نے اپنی بات کا جواب دیجے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی بات کیا ہے ہوتے ہوئے اس بات کو سب کو سمجھنا ہوگا ایک سیکن آپ دوروں لوگ میری بات سنیں بھروسہ قائم کرنا اس دیش کے ناغرکوں میں آپ کی بھی ذمہ داری ہے اگر آپ بڑے بڑے پدوں پر اپنے اپنی پارٹی کے پروکتہ کے طور پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ویبانت سے ختم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اگر کبھی انیائے ہوا ہے اس انیائے کو درست کرنے کا دن ہے تو کوٹ ہے اس دیش میں کوٹ جو فیصلہ کرتا ہے وہی سرو مارنے ہوتا ہے اسی لئے سرو چدالتیں اس دیش میں بنی ہوئے ہیں تاکہ سب کا بھروسہ حاصل کیا جا سکتے ہیں